موسیقی 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 جو ہے نا وہ سٹیک پہ ہے پی ٹی آئی کی اگر یہ کال ناکام ہو جاتی ہے تو خان صاحب کا کافی عرصے تک پھر احتجاج کا نام نہیں لے سکتے ہیں نہیں تو دیکھیں نا اصل مقصد ہی پی ٹی آئی کے اس فائنل کال کا یہ ہے کہ انہوں نے ایڈیالا جیل سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے اگر وہ اسی میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر تو جلسہ ناکام ہو گیا دیکھیں فائنل کال جو کہتے ہیں نا کہ فائنل کال یہ تو وہ آپ پہ پریشر بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں پولٹکس میں کوئی کال فائنل نہیں ہوتی یعنی اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں امکانات ہیں عمران خان ایک پہلے کرکٹ کا پلئر تھا اب وہ سیاست کا بڑا پلئر ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کس وقت میں کون سی ڈیلیوری دینی ہے اور اس کا بیٹسمنٹ پہ کیا عمل ہوگا دیکھیں نا انہوں نے تو کال دی آپ اتنا سیریس ہو گئے اس کال کو لے کے کہ آپ نے ایک شخص کو بند کرنے کے لیے سڑکے بند کر دی جی ٹی روڈ بند کر دیا موٹر وے بند کر دیا انٹرنیٹ بند کر دیا جہاز بند کر دیا ریل بند کر دیا جمہوریت بند کر دی ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تو آپ کس پہ کیا رہا ہے آپ کے آئٹ پٹ ہوگا میری اطلاعات یہ ہے کہ کل پشاور میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے گھنڈاپور سے اور یہ ملاقات وزیر داخلہ لیول سے بھی اوپر کی ملاقات تھی میں اب اس محفوظ لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ملاقات بڑی بڑی ہائی فائی پرسنالیٹی فیصلہ کون پرسنالیٹی میں سے کسی ایک کی ملاقات تھی میں نہیں اس لیے لینا چاہ رہا کہ میں ابھی ایک خبر کنفرم نہیں ہے تو میں نام نہیں لوں گا لیکن انسارہ باسی صاحب نے آج جنگ کے اندر اس پر انہوں نے بھی کہا کہ ملاقات ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ نکل آئے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا بوشاہ رستہ نکلنا چاہیے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ it is not only between چوبیس کروڑ لوگوں کی بات کی تو یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئے کی وجہ سے پاکستان کی وہی چوبیس کروڑ عوام پاکستان کی وہی پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ انسٹیبل ہو چکی ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی اتنی زیادہ بھر گئی ہے لیکن میں ابھی آپ سے یہی پوش اچاریتی اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو احتجاج چلتے جا رہے ہیں جا کہیں رکیں گے کہیں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی رکے گی کچھ بہتری آئے گی ہماری اکنومیکل پوائنٹ آفیوز اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کہ نہیں یہ بھی پریز بتائیے تین عرب روپے حکومت نے خرچے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاجوں کو روکنے کے لیے تو یہ تین عرب اگر عوام پہ خرچے ہوتے کچھ کسی کو فائدہ ہوتا تین عرب خرچے گئے اب تک پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معیشت جڑی ہوئی ہے سیاسی استحقام سے سیاسی استحقام جڑا ہوا ہے عوام کے مینڈٹ سے جب تک آپ عوام کے مینڈٹ کو نہیں مانیں گے وہ نوازشیو کو وڑ دیں انہیں بنا دیں شباشیو کو دیں انہیں بنا دیں لیکن اگر آپ عوامی مینڈٹ کو مانیں گے نہیں تو پھر استحقام بھی نہیں آتے استحقام نہیں آتے تو معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوتی بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کے مینڈٹ کا اعترام کریں کوئی بھی ہو عمران خان ہو نوازشیف ہو اسٹیبلیشمنٹ ہو کوئی بھی ہو اترام کرے اس مول کے اندر بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نہیں کریم بھی آپ دیکھیں نا یہ احتجاج جو ہے فائنل کال بن کے جو بھی آئے گا کل سامنے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ان کی طرح سے ہو سکتا ہے فائنل کال نہ ہو اور آگے مزید اور کتنے احتجاج ہوں گے اور اس سے پاکستان کتنے زیادہ ڈسٹر بھو گا تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہیں جا کے رکے گا یا نہیں اب آپ نے کہا کہ وہ تو کھلا رہی ہیں آپ میرے بٹوے میں بٹوہ نکال لے جیب سے تو میں آپ سے مانگوں گا نا آپ کہیں کہ یار یہ کیا بات ہو یار آپ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں اپنا بٹوہ واپس بھائی میرا بٹوہ مجھے دے دینا آپ دیکھے پی ٹی کا جو احتجاج جس سے پاکستان کتنے ڈسٹر بھو گا اور آلیڈی کتنے ڈسٹر بھو تو آپ ایس اقدام نہ کریں ایس اقدام نہ کریں جس سے پاکستان ڈسٹر بھو تو آپ خود اس چیز سے بیک آف کریں کیوں کہ پاکستان اور مزید یعنی میں اپنا حق ویڈرا کر دوں آپ میرے حق کو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلیٹیزیں دیکھیں نا کہا تک جا پہنچی ہے اس میں آپ بھی ایک عام سیٹیزن ہے میں بھی ایک عام سیٹیزن ہوں نہیں میں پاکستان کی کائی ہوں آپ بھی پاکستان کی کائی ہیں آپ کے بغیر پاکستان مکمل نہیں میرے بغیر بھی مکمل نہیں موونگ آن یہ بتائی گے جب نن بھابی کی بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں اور علیمہ خان کی بات کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے کہ ان دونوں کی شروع سے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس دو گروپس میں بٹا ہوئے پی ٹی آئے اور آپ دیکھ سکتے کہ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی پولیٹیکل پوٹینشل ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے جا کر علیمہ خان یا بشرا بی بی جے وہ ٹیک آور کر سکتے میرے دونوں پوائنٹ ذرا سن لیجئے گا جدا انٹرپشن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دو پوائنٹ سن لیجئے پولیٹیکل آپ نے پوٹینشل کی بات کی تو پوٹینشل اتنی ہے کہ اس خاتون نے پرسوں ایک بیان دیا کل پرسوں سے آج تک پاکستان کا میڈیا اس کے پیچھے سعودی عرب کے خلاف یہ تو ہم تیہ کر رہے ہیں اس نے سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں لیا تھا یہ تو ہم نے اپنے پلے سے ڈال دیا کہ جیسے پولیس والے کسی کو پکڑنا ہو تو پلے سے چرس ڈال دیتے نا ایسے ہی آپ نے پلے سے سعودی عرب ڈال دیا اس نے تو نام ہی نہیں لیا تھا دوسری بات یہ کہ پوٹینشل تھی تو آج تک آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دوسری بات یہ نند اور بھاوج کی یہ کوئی کیونکہ ساز بھی کبھی بہت ڈراما نہیں چل رہا یہ یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا ڈراما نہیں چل رہا یہ وہ سوچ رہے ہیں یہ ہمیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں پرسیپشن کے اوپر کومنٹس نہیں دینے چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھیں میری یہ سننے نہیں ضروری نہیں ہے چلے آپ کنٹینو کیجئے چمکتی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ہم تو پولیٹیکل اسپیکٹس دیکھیں گے نا پاکستان کو میں یہی ارز کر رہا ہوں ایک طرف ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نکلی ہوئی ہے ایک طرف ایک بیوی ہے جو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے نکلی ہوئی ہے دھونوں کے مقصد تو کلیر ہیں اس میں کونسی کلیش کیوں ہے کہاں ہیں چلے مجھے بتائیں کوئی ایک ہی مجھے ایک مثال دیں کہ یہ کلیش ہوگی ہے کیسے بات کر رہے ہیں آپ دھونوں میں کیسے کلیش نہیں ہے پوری ایک میسز کا پرسیپشن ہے کہ وہ کس سے کس چیز کو ریسیف کر رہے ہیں اور پرسیف کرتے ہیں آپ بتائیے کہ اس بیان کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئے جس طرح یو ایس کے خلاف ایک محاز کھڑا کر رہی تھی تو آپ سعودی عرب کی طرف اشارہ چلا گیا ان کا محاز کھڑا کرنے کا میں تو آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں اگر چلا گیا تو سعودی عرب کیا ہمارا اندات ہے ہم اگر سعودی عرب کے قیترام کرتے تو اس مکہ مدینے کی ویسے کرتے ہیں جس پر میری جان قربان ہے یہ بتائیے کہ کل احتجاج اسلام آباد پہنچے گا یا نہیں وہ تو چار دن پہلے پہنچ گیا یہ جو کنٹینر لگے ہیں یہ جو خندقیں خود گئی ہیں یہ جو گیسٹ ہاؤسز بند ہو گئے ہیں یہ جو سارے راستے بند ہو گئے تو احتجاج تو پہنچ گیا بہت ڈیٹرمنٹ ہو کے کہہ رہے آپ اسار صاحب یہ بتائیے علی مین گنڈا پور فریش ہونے اور چائی پینے ڈہیں گے تو پہنچ گئی چلے جائیں گے تو نہیں ہے تو ایسے کامیاب ہوگا یا نہیں 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 میں گنڈا پور پی ٹی آئی نہیں ہے کہ گنڈا پور نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی ختم ہو جہ گی دس ہزار گنڈا پور پی ٹی آئی میں پھیرتے ہیں ایسے یہ گنڈا پور کیا ہے عمران خان کی ٹکٹ کے بغیر زیرو ہے کانسلر نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پالیس کا حصہ ہو کہ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بریج ہے اگر وہ غائب ہوتا ہے تو کہیں جا کے مذاکرات ہی کر رہا ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کے بحاف پہ یہ پولٹیکل سٹیٹریجیز ہیں ان کو آپ اس طرح لے ہاں یہ بات آپ کہہ سکتی ہیں کہ ران صاحب یہ جو گنڈا پور ہیں کہ یہ ماضی کی تا جیسے اساگڈار نے نواشیو کے خلاف عدالت میں بیان دیا تھا کہ میں ان کے منی لانڈنگ کرتا ہوں اس نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا وہ تو کر رہا ہے پولٹیکس ہے this is what the politics means کہ آپ انگیج رہے ہیں لوگ اسے ترابتوں میں رہے ہیں چلے لیٹسی کلکی کی انگیجمنٹ رہتی ہے اور احتجاج کی بات کیا اٹکام آتا ہے اور یہ احتجاج کی طرح کامیاب ہوتا ہے اور کیا یہ واقعی فائنل کال ہے یا نہیں اور کیا واقعی پی ٹی آئے امران خان کو ڈیارو جیل سے باہر نکال سکے گی یا نہیں thank you for being here thank you for sharing your opinion with us regarding 24th november's protest upcoming protest just stay tuned for another session till then bye bye